گزشتہ دنوں ڈاکٹر محسن ممتاز صاحب ملتان سے اپنے نجی کام سے واپس ویہاڑی آ رہے تھے راستے میں سڑک کنارے چار کار سواروں کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار دیں دو کو کولے کی ہڈی کے پاس ٹانگوں میں اور دو کو پیٹ میں گولیاں لگیں وحشت کا عالم ہے مریض درد سے کراہ رہے ہیں ڈر کے مارے لوگ گاڑیاں بھگا کر لے جا رہے ہیں کہ ان پر بھی حملہ نہ ہو جائے ڈاکٹر محسن کی گاڑی اسی سڑک سے گزرتے ہی خون میں لطپت چار لوگوں پر نظر پڑتی ہے جذبہ مسیحہی غالب آتا ہے تمام خطرات مول لیتے ہیں گاڑی سائیڈ پر کرتے ہیں اور گیارہ بائیس کو پہلے کال کرتے ہیں پھر اپنی گاڑی سے امرجنسی کچھ نکالتے ہیں جس میں بوتلیں پٹیاں اور ٹانکیں لگانے کا سامان موجود ہوتا ہے اس کو اٹھا کر درد سے کراہتے ہوئے افراد کی طرف بڑھتے ہیں ان پر بھی حملہ ہونے کا خطرہ ہے لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں سامنے جذبہ مسیحہی ہے فوری چاروں مریضوں کے جسموں سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ڈاکٹر محسن ممتاز کے جذبے کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگ سڑک پر جمع ہونا شروع ہو گئے اور ڈاکٹر محسن اور خون میں لطپت نوجوانوں کے آگے گہرا کر کے حفاظتی تحویل میں لے لیا ڈاکٹر محسن جن دو کے پیٹ میں گولیاں لگی ہیں خون زیادہ بہ رہا ہے چاروں مریضوں کی جان خطرے میں ہے ریسکیو گیارہ باویس کی ایمبلنس آتی ہے تو ڈاکٹر محسن ان چاروں کو ملتان نشتر ہسپتال بھیجتے ہیں اور ساتھ وہاں جاننے والے ڈاکٹروں کو بھی امرجنسی تک اطلاع دی جاتی ہے کہ دو مریض آ رہے ہیں جن کے پیٹ میں گولیاں لگی ہوئی ہیں فوری امرجنسی آپریشن کی ضرورت ہے ٹیم تیار رہے الحمدللہ ڈاکٹر محسن ممتاز کی دلیری اور جذبہ مسیحائی سے چار قیمتی انسانوں کی جان بچ گئی اور آخری اطلاع تک تمام چاروں افراد نشتر ہسپتال میں روبص صحت ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر محسن ممتاز کو پوری پاکستانی قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے یقینا یہ انسانیت کی جیت ہے خداوند کریم کے کچھ فیصلے بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس کی بخشش چاہتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ایسا کام لے لیتا ہے کہ اسے جواز بنا کر بخشتے ویلڈن محسن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا دوستو اگر آپ بھی میری بات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں جزاک اللہ خیرہ